اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی انادر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید کوسر اور کچن وید کوسر میں آج بہت ہی مزے دار سے زیرے والے آلو بننے لگے ہیں آلو میں نے لیے ہیں ایک کلو اور آلو کم یا زیادہ آپ لے سکتے ہیں آلو کا میں نے چھلکہ اتار لیا تھا اور چھلکہ اتارنے کے بعد اس طرح ہم کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے کٹنگ آپ جیسے مرضی کر لیں پتلے یا موٹے اور یہ آلو اتنے زیادہ کھائے جاتے ہیں اتنی مزے دار اس کی جو ٹیسٹ یعنی کہ زائقہ ہے نا بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو صرف دو تین چیزوں سے بنتے ہیں اور یہ زائقے سے بھرپور ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ کھائے جانے والا آلو ہے جو ہر گھر میں آلو کی کوئی بھی ڈش بنائی جاتی ہے اور جس کا دل بھی نہیں کرتا کوئی سبزی کھانے کا تو جب آلو ڈلے ہوں تو لازمی آلو کھاتے ہیں تو آپ زیرے والے آلو بنائیں بہت زیادہ کھائے جائیں گے بہت مزے دار ہے اور سب کو پسند آئیں گے دوپیر میں اکثر سوچا جاتا ہے کیا پکائیں لیکن ہر گھر میں آلو لازمی بنتے ہیں دوپیر کے ٹائم کیونکہ دوپیر میں بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے آلو بہت زیادہ ضروری ہے کھانے میں کیونکہ بچے کچھ نہیں کھاتے سبزی میں جب آلو بنے ہوں تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو اس لیے آپ یہ زیرے والے آلو بچوں کو بنا کے دیں بچوں کو بہت پسند آنے والے ہیں آپ بے فکر ہو کے بس یہ بنائیں گے تو بچے مزے سے کھائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے آلو کاٹ لیے ہیں تو آلو کو آپ گول شیپ میں کاٹ لیں اور اس کے لیے جو مسالے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں مسالوں میں میں نے لیا ہے یہ لسل لیا ہے میں نے چھ ساتھ کڑیاں تھی اور زیرہ ون ٹیبل سپون بھر کے ون ٹی سپون کا سرخ مچ پاورڈر نمک ہزب زورت اور ہاف ٹی سپون میں نے کوٹی مچ اور ون ٹی سپون میں نے ہلدی دی ہے ہلدی زیادہ جاتی ہے زیرے والے آلو میں اور زیرہ بھی زیادہ جاتا ہے تو یہ دو چیز زیادہ جاتی ہیں اس لیے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے آئل ڈال دیں گے آپ آدھا گب ڈال دیں لسل ڈال دیں گے اس کے اندر چوب کی آوا تو لسل ڈال کے اس کو ہلکا سا بس فرائی کریں گے اور لسل کی اتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے لسل جب ڈالا ہو تو بہت مزیدار آلو بنتے ہیں تو آپ لسل ڈال کے لازمی بنائیں اس کا بہت اچھا سا ذائقہ آ جاتا ہے تو بس اس کو ہم زیادہ اتنا فرائی نہیں کریں گے اس کو ریڈ کر نہیں دیں گے بس جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اور تھوڑا سا اس کو کڑکڑا لیں گے تاکہ اس کا فلیور نکل آئے اور ساتھ میں آلو ڈال دیں گے جو ہم نے کٹنگ کیے ہوئے تھے تو آلو ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم چلا لیں گے تاکہ اچھا سا اس میں زیرے کا اور لسل کا فلیور آ جائے تو بہت مزیدار سے آلو ہیں یہ اور آپ اس کے روٹی کی بغیر بھی کھا سکتے ہیں اتنے ٹیسٹی ہیں اور روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاولوں کے ساتھ کھائیں تو بہت مزا آتا ہے یہ زیرے والے آلو کھانے کا تو اسی طریقے سے آپ اس کو فالو کریں اور گھر میں بنائیں اور بچے بہت شوق سے کھائیں گے آپ بچوں کے لیے یہ بریڈ پہ بھی لگا کے دے سکتے ہیں بچے بہت شوق سے کھائیں گے سرخ مچ پارڈو ڈال دیا ہے ہلدی پارڈو ڈال دیا ہے جو بھی مسالے ہیں اس میں آپ ڈال دیں اور یہ نمک بھی ڈال دیا ہے تو بس کم مسالوں سے اتنی ٹیسٹی ہے آلو کی کتلی بنیں گی اور یہ کٹی میں سے ڈال دی ہیں اب اس کو پھر سے مکس کر لیں گے اور اچھا ہاں اس میں میرا ٹیماتر وغیرہ کچھ نہیں ڈالے آپ ڈالنا چاہے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ٹیماتر سے بھی بہت اچھا سا ٹیسٹ آجاتا ہے تو بس یہ زیرے والا آلو تھے اس لیے میں نے اس میں ٹیماتر نہیں ڈالے کیونکہ زیرے کا فلیور آئے گا تو بہت مزیدار سی خوشبو آئے گی اس کی تو آپ اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں تاکہ مسالہ سارا اچھا سا مکس ہو جائے اب اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ آلو گل جائے تو آدھا گلاس یا ایک گلاس آپ اس میں پانی ڈال دیں اور کور کر دیں دس منٹ کے لیے لوف لیم پہ اور دس منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ آلو ہمارے بہت اچھے سے پک چکے ہیں تو یہ ذرا سے اس میں پانی ہے اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں ساتھ میں یہ اور گل جائیں گے آلو تو آلو کو آپ نے ایسے بنانا ہے کہ یہ ٹوٹے نہ اگر ہی ٹوٹ جائیں گے تو اس کی شیف خراب ہو جائے گی دیکھنے میں اچھے نہیں لگیں گے تو اسی طریقے سے آپ اس کو زیادہ نہ چلائیں اور اس میں ڈال دیں گے ہری مرچے تو ہری مرچے آپ جیسے مرضی ڈالنے سابو ڈالنے زیادہ بہتر اگر کٹ کے ڈالنے گے تو تیز ہو جائیں گی اب اس میں ڈالنے گے ہم ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ہلکہ ہلکہ اس میں مسالہ ہے اور یہ مسالہ بہت مزیدار ہے اور اسے میں اب ڈی شاوٹ کر لیتی ہوں اور میرے ڈی شاوٹ کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار سے یمیز ڈیسٹی سے لگ رہے ہیں زبردست سے تو اسی طرح آپ نے ریسی پی کو فالو کرنا ہے اور فیڈ بیک میں بتانا ہے کہ آلو کیسے بنے ہیں اور فیملی فرنڈ میں آپ نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں فوقی مدد سے تو میں آپ کو کھا کے دکھا رہی ہوں بہت زبردست بہت تیسٹی بنے ہیں تو ملتے ہیں نئے ریسی پی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ